بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج آپ کے ساتھ آلو اور انڈے کی انتہائی لازیز بھجیا کی ریسیپی شیئر کر رہی ہوں بنانا بھی اسے بہت آسان ہے اور بہت زیادہ لازیز بنتی ہے اور ایک کوئک ریسیپی ہے ناشتے کے لیے اسے بنا سکتے ہیں لنچ اور ڈینر کے لیے بھی ایک آئیڈال ریسیپی ہے تو ریسیپی مکمل دیکھئے گا اچھے لگے لائک ضرور کر دی جگہ تو چلیں مزدار سے آلو انڈے کی بھجیا بنانا شروع کرتے ہیں یہاں پین میں میں نے ہاف کپ آئل ایٹ کیا ہے اس میں میں کچھ کڑی پتے اور ایک ٹی سپون سابو زیرہ شامل کر رہی ہوں کڑی پتے ڈرائے ہیں آپ فریش بھی لے سکتے ہیں چند سیکنڈز کے لیے اسے کوک کریں گے اس کے بعد ہم اس میں ٹیماتر کا پیسٹ بنا کر شامل کریں گے یہ دو بڑے ٹیماتروں کا پیسٹ ہے آلو کی کونٹیٹی کے مطابقے آپ نے یہ ایٹ کرنا ہے اچھے سے اس کو مکس کر لیں گے سپائسز بھی ہم ساتھی شامل کریں گے حضب زائی کا نمک شامل کیا ہے حضب زائی کا کھوٹی ہوئی مرچے شامل کریں گے کوٹر ٹی سپون کے برابر حلدی شامل کر دیں گے اور ایک جار ڈیرڈ ٹی سپون کے برابر کھوٹا ہوا دھنیا شامل کریں گے ایک ٹی سپون لیسن کا پیسٹ ایک ٹی سپون لیسن کا پیسٹ شامل کریں گے اچھے سے مکس کرتے ہوئے ٹیماتروں کا تمام پانی ڈرائی کر لیں گے یہ اس سکھ ٹیماتر کافی اچھی بھن چکی ہیں اب ہم نے اس میں کچھ کٹی ہوئے ہرے مرچے شامل کرنی ہیں اس کو ڈالنے کے بعد بھی ایک سے دو منٹ کیلئے پکائیں گے کیونکہ ان کا ذائقہ بھی اس مسالے میں آ جاتا ہے اور بہت اچھا فلیور آتا ہے اس کا تو ایک سو دو منٹ کیلئے سکھ میں نے اسے کوک کر لیا ہے ہرے مرچے نرم ہو گئے ہیں اب ہم نے اس میں کٹے ہوئے آلو شامل کرنا ہے آلو کی کوانٹیٹی آپ پر ڈپینٹ کرتی ہے شیپ بھی آپ پر ڈپینٹ کرتی ہے میں نے اسے کتلیوں کی صورت میں کٹا ہے آپ کسی بھی طرح سے کٹ سکتے ہیں ایک سو دو منٹ کیلئے ان کو پکا لیا ہے اس مسالے کے ساتھ ٹرانسپیرنٹ ہو گئے ہیں اس کی اجز تو بس اب ہم نے اس میں تھوڑا سا پانی شامل کرنا ہے میں تقریباً ایک سے ڈیڑھ کپ کے برابر پانی شامل کر رہی ہوں اچھے سے مکس کر کے اس کو کور کر کے رکھیں گے جب تک یہ آلو گل نہیں جاتے آلو اس کا گل چکے ہیں اور پانی بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ڈرائے ہو چکا ہے ہم چونکہ بھجیاں بنا رہے ہیں تو پانی اس پر بلکل بھی نہیں ہونا چاہیے اور تھوڑا تھوڑا سا ہم ان آلووں کو توڑ لیں گے کیونکہ ہم بھجیاں بنا رہے ہیں تھوڑا سا سابو تھری میرچین تھوڑا سا اس میں ہرہ دھنیاں ڈالیں گے اچھے سے اس کو مکس کریں گے اس کے بعد ہم اس میں کٹے ہوئے ابلے ہوئے انڈے ڈال دیں گے ان ابلے ہوئے انڈوں کو آپ کسی بھی شیپ میں کٹ کے ڈال سکتے ہیں یا پھر ہاف کٹ کر کے ڈال سکتے ہیں زردیاں میں نے الگ نکال لی تھی وہ میں اس کے اوپر اس طرح سے سپرنکل کروں گی اور تھوڑا سا بڑے پیسز رکھیں گے اچھے سے پھر اس کو مکس کر لیں گے اس کے بعد پھر اس کو ڈیش آؤٹ کریں گے آج کی ریسپی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے یہ کٹے ہوئے آلو اڈے کی بھجیاں سے بلکل ڈیفرنٹ ہے دونوں الگ ریسپیز ہیں اور الگ طریقے سے بنائی جاتی ہیں یہ وضعی ریسپی بھی آپ نے ضرور ٹرائے کرنی ہے انتہائی لازیز بن کر تیار ہوتی ہے ناشتے لنچ اور ڈینر کے لئے ایک انتہائی آئیڈل ریسپی ہے تو ٹرائے ضرور کیجئے گا کومنٹ لائے گا اور شیئر بھی ضرور کیجئے گا مجھے دے انجازت انشاءاللہ دوبارہ ہوں گی اچھی سی ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ